بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضلالا ومن يضلل فلا حدیلہ واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشهدو انہ محمد عبدہ ورسول اما بعد فا انہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیع حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسات بدعا وکل بدعت دلالا وکل دلالت فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی رب عاؤز بک منہم ذات شیعاتین وعاؤز بک رب این یحضرون عاؤز باللہ سمیر علیم من الشیطان رجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَئِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَاتُ كَذِّبَانِ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں سے جن و انس کو مکلف کیا جن و انس کے لیے نیک و بد خیر و شر عمل کا میار مقرر فرمایا اور جو شخص اس دنیا کو نیک عمال کے ساتھ اس زندگی کو نیک عمال کے ساتھ گزار کر جائے اسے نیک بدلا اور جو شخص اس دنیا میں اپنی منمانی کرتے ہوئے جس طرح چاہا اس زندگی کو گزارا اس کے لیے آخرت کیا ہوگی اللہ رب العزت نے آخرت کو بھی دونوں حشوں میں لگ لگ کر دیا ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو شخص اس دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر چلا گیا اللہ اسے دو دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ رب العزت نے اپنے عدل اپنے انصاف کا مظاہرہ فرمایا یہ نہیں کہ ایک آدمی اس دنیا میں آئے اپنی مرضی سے جیے اپنی مرضی سے پیے اپنی مرضی سے کھائے اور اپنی مرضی سے جائے جہاں چاہے جائے جہاں چاہے نہ جائے مسجد کا مو ساری عمر دیکھے نہ دیکھے حج کرے نہ کرے ذکاة ادا کرے نہ کرے روزہ رکھے یا نہ رکھے ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ جو پانچ وقت کا پابندے سوم و سلات ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے جتنی اللہ رب العزت نے دولت ادا فرمائی ہے اس کا حساب کر کے ڈائی فیصد زکاة ادا کرتا ہے اللہ توفیق دے تو حج دیتا ہے صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن مسلمان ہے اگر مرنے کے بعد سب ایک ہی جیسے ہو جاتے سارے لوگ ہی جنت میں چلے جاتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں تھا یہ عدل نہیں ایک آدمی بد کردار ہو اور دوسرا نیک صالح اور آخرت دونوں کی ایک جیسی ہو یہ اللہ کی طرف سے کبھی ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے اس دنیا میں ایک آدمی ظالم ہے طاقتور بھی ہے اپنی طاقت کے زور پر جس وہ چاہتا ہے لطارتے چلا جاتا ہے اس دنیا میں اسے کوئی پکڑنے والا نہیں اور اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا بنایا اور شتر بے مہار چھوڑ دیا اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آوگے ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا اسے واپس بھی لوٹائے گا جسے اس دنیا میں بیجا اسے دوبارہ زندہ کرے گا اس سے دوبارہ حساب و کتاب لیا جائے گا اور پھر اس کے عمل کے اعتبار سے یا جنت یا جہنم انصاف کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی ظلم کرتے 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 اپنی ساری عمر گزار جائے اسے پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا تو آخرت میں اسے اللہ پکڑے گا انصاف کا تقاضہ یہی تھا اللہ رب العزت نے اسی تقاضے کو پورے کرتے ہوئے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی نیک لوگوں کے لئے جنت ہوگی برے لوگوں کے لئے جہنم ہوگی اور اس بات پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کے بنیادی اجزاء ہمارے ایمان کے جو چھے ارکان معروف ہیں ان چھے ارکان میں سے یہ بات شامل ہے اور آخری کیا ہو گیا والباث بعد الموت قیامت پر ایمان لانا مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے محشر کا میدان ہوگا میزان قائم ہوگا نیکی اور ودی کا حساب ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ اسے جنت میں پہنچائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹکانہ جہنم ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ مرنا ہے اس بات پر یقین رکھیں کہ آخری زندگی ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیوی زندگی ہے دار العمل ایک درمیان میں برزخ کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد قیامت تک کے درمیان کا وقت ہے اور ایک ہے آخری زندگی جو کہ دار الجزا ہے جس میں اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو برا بدلہ دیا جائے گا ہمارا اس بات پر ایمان ہے اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والوں کے لیے جو جنت بنا رکھی ہے اس جنت کی نعمتوں اس میں اللہ کی رحمت و رضوان کس انداز سے ہوگی اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ ہم آتے ہیں کہ ایک آدمی کو لائے جائے گا اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کبھی کوئی اچھائی دیکھی کبھی کوئی نعمت کبھی کوئی سکون کبھی کوئی آسائش دنیا میں تم نے زندگی کبھی مزیدار گزاری تو وہ کہے گا کہ اللہ ساری عمر پریشانیوں میں دکھوں میں مالی پریشانی جانی پریشانی نفسیاتی پریشانی جسمانی پریشانی بیماریاں یہ اور وہ ساری عمر یا اللہ پریشانیوں میں ہی گزر گئی ہیں اللہ رب العزت اسے صرف چند لمحے کے لیے جنت میں داخل کر کے باہر نکالے گا چند لمحے کے لیے جیسے پانی میں گوتا لگا کے باہر نکالا جاتا ہے پانی میں گوتا لگانے کی طرح جنت میں داخل کر کے ایک جیسے جنت میں گوتا اللہ لگوائے گا اور باہر نکال کر پوچھے گا بتاؤ تم نے دنیا میں کبھی کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی عذیت کوئی پریشانی دیکھی تو وہ بندہ جنت کے ان چند لمحات کے نتیجہ میں اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں صرف ایک لمحہ جنت میں جانے کے نتیجہ میں دنیا کی تمام پریشانی دکھ انسان بھول جائے گا یہ جنت ہوگی دوسرا آدمی لائے جائے گا اسے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی شکون کوئی خوشی کوئی پریشانی پائی تم نے دنیا کیسے گزاری گا وہ کہے گا یا اللہ پاک میں ساری عمر بڑے مزے میں رہا ہے دولت بیشمار تھی اولاد تھی آلی شان بلڈنگیں تھی گھر تھے کار تھی بنگلہ تھا گاری تھی جو دنیا کی بڑی چیزیں ہیں اے اللہ میرے پاس ہر چیز موجود تھی اللہ رب العزت اسے جہنم کا ایک جاؤں کا لگوائے گا صرف ایک غوطہ جہنم میں لگا کر اسے اللہ واپس نکروائے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا کیسے گزری تو جہنم کا صرف چاند لمحے کا ایک غوطہ جو ہے اس کو اس مقام پر لے آئے گا کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کچھ اچھا دیکھا ہی دنیا میں کوئی نعمت دنیا میں کوئی شکون دنیا میں کوئی اسائش دنیا میں تو میں نے کچھ دیکھا ہی یہ ہوگا جنت اور یہ ہوگی جہنم اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں کا وارث بنائے جہنموں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَفِيهَ مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسِ میرے بندوں جنت میں یہ نہیں کہ وہ ملے گا وہ نہیں ملے گا یہ پتہ نہیں مجھے وہاں ملے گا نہیں ملے گا فِيهَ مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسِ اس جنت میں جس آدمی کا جو جی چاہے گا جو جی چاہے گا اللہ اس کو عطا کرے گا ہورے ہوں گی اور ہوروں کے خسن و جمال کی تفصیلات کو تو بے حدیث میں بے شمار ملتی ہیں اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت شاہ ماہا لَمْ يَتْمِثْ هُنَّا اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ اہلِ جنت کو جو ہوریں دی جائیں گی ہورن مقصوراتن فِي الْخِيامِ وہ اپنے خیاموں میں ادھر ادھر بھاگنے والی آوارہ پھرنے والی نہیں اپنے خیاموں میں ہوں گی اور لَمْ يَتْمِثْهُنَّا اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ انہیں ان جنتیوں سے پہلے آج جنتی کے حصے میں جو ہور آئی اس سے قبل اسے کسی جن کسی انسان کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا اللہ رب العزت وہ ساری نعمتی اپنے بندوں کو دینے والا ہے اور جنت میں خدمت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے غلمان جو رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بچے نظر نہیں آئیں گے وہ غلمان ہیں لیکن یوں لگے گا جیسے کسی نے موتیوں کا تھال ایسے خیر دیا ہو خوبصورت قسم کے موتی اگر سامنے ایسے بکر جائے تو وہ کتنے حسین و جمیل لگتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ غلمان جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے جس طرح کے ہیرے جواہر موتی آپ کے سامنے خوبصورت موتیوں کی کچھ چیز ایسے کھول دی جائے اور بخیر دیا جائے تو جس طرح وہ چمکتے ہوئے رنگا رنگ قسم کے خوبصورت موتی لگتے ہیں اسی طرح وہ غلمان ہوں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں بنائی ہوئی ہیں اور جسے اللہ نے جنت میں لے جانا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مرنے کے ساتھ ہی وہ رنگ شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کب تک جا کے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ جسے جنت میں جانا ہے موت کے ساتھ نیک آدمی کی موت آسان اور اگر ساری عمر اپنی ساری عمر اپنی آوارگی میں عیاشی میں فہاشی میں گزاری ہے اس کی موت بھی مشکل ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشار ماتے ہیں کہ برے آدمی کی موت آتی ہے کس طرح اس کی جان کس طرح نکلتی ہے کانٹے دار جھاری ہے اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیں اب اس کپڑے کو کھینچیں ایک کونے سے کھینچیں تو کس طرح نکلے گا اس ململ کے کپڑے کا تار تار ہو جائے گا برے آدمی کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے اس کا پورا جسم دھنک کے رکھ لیا جاتا ہے اس کے برقس نیک آدمی کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے نیچے سے اس کے موں کو بند کیا ہوا ہے دھورہ کر کے اوپر داگہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے اس کا داگہ کھول دیں تو جس طرح فر فر مشکیزے کا پانی نکل جاتا ہے اس طرح مومن کی روح بڑی آسانی کے ساتھ فر فر نکل جائے گی بلکہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے گرد گرد وہ کچھ خوبصورت کچھ خوبصورت